السلام علیکم میں آج پھر آگئی ہوں ایک بہت آسان ترین ریسیپی کے ساتھ تو بناتے ہیں ساغ چار پیاز رفلی چاپ فرائی کرنے کے لئے رکھ دیں یہ ہے جی سرسوں کا ساغ اس کو بوائل کریں جب تک یہ گل جائے چار ٹاماٹر تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا لیسن حلدی ان سب کو بلینڈ کر کے مکسچر بنا لیں پیاز براؤن ہو گئے ہیں اس میں وہ ٹاماٹر والا مکسچر شامل کر دیں اور اچھا سا مسالہ تیار کر لیں پھر اس میں سوکے مسالے ڈال لیں حسبے ضرورت جتنے آپ کو اچھے لگیں اتنے ڈال لیں ساگ پوری طریقے سے بوائل ہو گیا ہے اب اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال لیں پانی اس میں سے پوری طریقے سے نکل چکا ہے اب ہم اس کو مشین میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں ساگ گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے مسالے میں شامل کر لیں گے یہ دیسی لیسن ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ کر اس میں ڈال دیں ساتھ میں شامل کر دیں اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ ذرا اور بھی اچھا بن جائے گا ایک کپ فریش کریم ڈال دیں ڈبے والی بھی چلے گی لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں ہے دودھ اس کے اوپر سے ملائی جو آپ اتارتے ہیں وہ اگر آپ شامل کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ ملائی میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی تو اب یہ اس میں ملٹ ہو رہی ہے ساتھ ہی پانچے سبز میچ ڈال دیں اور ساتھ ہی گھی ڈال دیں میں یہاں پہ دو تین ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال رہی ہوں اگر دیسی کی اویلیبل نہ ہو تو نورمل گھی بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان سب چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور اتنا بھون لینا ہے کہ اینڈ میں ساگ میں بلکل بھی پانی نہ رہ جائے بلکل بھی اور گھی جو ہے وہ آپ کا تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی نکل آیا ہے نیچے تھوڑا تھوڑا اور پانی سوپ چکا ہے جی جناب یہ سرسو کا ساگ ریڈی ہے ایزی تھی نا ریسیپی ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیں اگر آپ کو ریسیپی آسان لگی تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو ٹیک کیئر ایوری بڑی اللہ حافظ